اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسچینج کے چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روز آپ کو سٹاک اکسچینج سے مطلب کوئی نہ کوئی نئی چیز بتائی جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لارٹ سائز کیا ہوتا ہے پاکستان سٹاک اکسچینج میں جب آپ کوئی بھی شیئر خریدتے ہیں تو اس میں لارٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ریگولر مارکیٹ میں لارٹ سائز کیا ہوتا ہے فیوچر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے مختلف جو آپ کے شیئر ہیں ان کا کیا 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 لارٹ سائز ہے اس پر بات کریں گے اچھا سب سے پہلے اگر آپ نئی یوزر ہیں اگر آپ نے پاکستان سٹاک اکسچینج میں انٹری نہیں لیا یا کچھ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ ریگولر مارکیٹ میں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو ایک لارٹ کی صورت میں خریدنا ہوتی ہے لارٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایسے اس کی مثال دے دیتا ہوں جس طرح آپ جاتے ہیں ایٹی ایم میں پیسے نکلوانے کے لیے جائیں تو آپ کو پانچ سو روپے آپ نکلوا سکتے ہیں ایک زار نکلوا سکتے ہیں پندرہ سو یعنی پانچ سو کے ساتھ جتنے بھی ملٹیپلائی کر سکیں تو اتنے روپے آپ نکلوا سکتے ہیں اگر آپ نے آٹھ سو روپے نکلوانا اور نہیں نکلوا سکتے ہیں اگر آپ نے نوزار آٹھ سو ستر روپے نکلوانے اور نہیں نکلوا سکت آپ نے یا 10,000 روپے نکلوانے ہوتے ہیں یا 9,500 روپے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہاں بھی لارٹ ہوتی ہیں مختلف لارٹ ہوتی ہیں اور جو کمپنی ہے اس کی لارٹ مختلف ہوتی ہے کسی کے آپ 500 شیئر خرید سکتے ہیں منیموم کسی کے 100 شیئر کے ساتھ سے آپ خرید سکتے ہیں 100 کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو راگولار مارکیٹ ہے اس میں ہر جو آپ کی کمپنی ہے اس کے مختلف لارٹ سائز ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ایک ایکسیل کی شیٹ بنائی ہے یہ بھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی اس کو میں ڈال دوں گا وہاں سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ والی شیئر ہے یہ جو آپ کو ییلو سیل نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کسی بھی شیئر کا نام لکھیں گے تو کیا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی لارٹ سائز کیا ہے جیسے آپ اے بی ایل ہے یا آپ شیئر اگر آپ خریدیں گے پانچ سو خریدیں گے ازار خریدیں گے یا جس کو آپ اس سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جس طرح ڈبل اے ایل ہے یہ آپ پچاس بھی خرید سکتے ہیں سو بھی خرید سکتے ہیں ڈیرڈ سو بھی خرید سکتے ہیں جو پچاس سو اس کا مطلبی ہوتا ہے جیسے اے جی آئی ایل ہے تو یہ سو اس کا لارٹ سائز ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سو خرید سکتے ہیں دو سو تین سو چار سو پانچ سو آپ اس کے ڈیرڈ سو اڑائی سو آپ خرید نہیں سکتے آپ اس کے اتنے شیئر خرید سکتے ہیں جن کو آپ سو سے ملٹیپلائی کرتے جائیں تو آپ خرید سکتے ہیں اچھا اسی طرح بعض جو کمپنی ہوتی ہیں اس کے لارٹ سائز بیس بھی ہوتا ہے بعض کا ایک بھی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں نیچے چلیں تو یہ کچھ کمپنی ہیں جس کا ایک ایک ہے ایک ایک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے مرسی شیئر خریدیں چاہے ایک خریدیں دو خریدیں تین خریدیں سات ازار پوائنٹ سو چالیس خریدیں تھتیس ازار نو سو تیس خریدیں کچھ بھی خریدیں آپ خرید سکتے ہیں جو ایک ہوتا ہے بیس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ بیس خرید سکتے ہیں یا چالیس خرید سکتے ہیں یہ بڑی کمپنی ہیں جو ہوتی ہیں زیادہ تر جن کے شیئر کی پرائس ایک زار سے اوپر ہوتی ہے تو ان کا لارٹ سائز بیس ہوتا ہے تو چھوٹی اگر آگی بھی ہو سکتی ہے ویسے جو پاکستان میں پہلے سٹینڈر تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی کمپنی تھی اگر اس کے شیئر کی پرائس سو سے کم تھی تو اس کی پانچ سو لارٹ آپ نے خریدنا ہوتی تھی لیکن اب بھی آپ نے دیکھا کافی ساری کمپنیوں نے چینجنگ کر دی ہے جیسے کہ اب بھی آپ دیکھیں تی آر جی دیکھیں تو وہ آپ اس کا ایک شیئر بھی خرید سکتے ہیں دو بھی خرید سکتے ہیں اب ٹیلی کارڈ والوں نے بھی ایک دو تین کر دیا ہے اس نے بھی لارٹ سائز جو ہے یہ کر دیا یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاک اکسچینج میں یہاں سے جو والیوم ٹریڈ ہوا ہے فرض کریں یہ سب سے پہلے بی او پی ہے بینگ اپ جاب ہے تو اس کے آخر میں پانچ سو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لارٹ سائز جو ہے وہ پانچ سو ہوگی یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بی او پی ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پانچ سو ہے تو یہ چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے آخر میں نو سو گیارہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک شیئر بھی آپ اس کے خرید سکتے ہیں اس کے بھی آپ ایک ایک شیئر خرید سکتے ہیں ہم نیٹورک کا بھی ایک شیئر بھی آپ اکیلا خرید سکتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کا ریگلر مارکیٹ میں جو لٹ آپ لے سکتے ہیں تو فیوچر مارکیٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کی شیئر ہوتے ہیں اس میں آپ ریگلر مارکیٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے فیوچر مارکیٹ تو فیوچر مارکیٹ میں ایک پکہ لٹ سائز ہے وہ ہے پانچ سو یعنی پانچ سو شیئر آپ خرید سکتے ہیں یا بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کم جو ہے نہیں خرید نہیں سکتے اور یہی لارڈ سائز ہے جس طرح ایٹی ایم سے پونچ سو کے ساب سے پیسے نکل سکتے ہیں پونچ سو زار پندرہ سو تو سیم فیوچر مارکیٹ میں بھی یہ ساب ہے اور جو اوڈی ایل مارکیٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ کا کوئی لارڈ سائز نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی شیئر خریدنا چاہیں آپ خرید سکتے ہیں ایک خریدیں دو خریدیں بتیس خریدیں جتنے مرضی خریدیں اس میں لارڈ کا سسٹم نہیں ہوتا آپ کی مرضی ہے آپ جتنے مرضی شیئر خریدنا چاہتے ہیں چاس خریدیں آپ 132 خریدیں جتنے بھی خریدیں وہ آپ خرید سکتے ہیں ریگلر مارکیٹ میں تھوڑی سی یہ چیز ہوتی ہے سٹاک اکسین سے مطلق جو میں نے آپ کو بتانی تھی یہ شیٹ میں شیئر کر دوں گا اگر آپ نے دیکھنا ہوا پوری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں